میرے معزز مسلمان بزرگ و عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں اللہ کریم فرما رہے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَ نُودُ پیچھے ایک حیوان کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے محسن کے ہاں کھاتا ہے پیتا ہے رہتا ہے اور اپنے محسن کی اتنی مانتا ہے اتنی مانتا ہے اتنی مانتا ہے کہ بساوقات اپنی جان بھی محسن کی خاطر دے دیتا ہے حیوان ہو کر انسان نہیں حیوان ہو کر جو اپنے محسن کے ہاں کھاتا ہے پیتا ہے رہتا ہے لیکن پھر اپنے محسن کی اتنی مانتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ جہاں مجھے اپنا محسن لے کے جا رہا ہے وہاں جسم کے آزا کٹ رہی ہے گردن بھی کٹ رہی ہے خطرات کا میدان ہے لیکن وہ اپنے محسن کی ماننے میں کتائی نہیں کرتا اپنے محسن کی ماننے میں کتائی نہیں کرتا دیکھ رہا ہے جان خطرے میں اس کے آنکھوں کے سامنے آزا کٹے ہوئے پڑے ہیں جسم کے آزا بکھرے پڑے ہیں لیکن وہ حیوان ہو کر اپنے محسن کا اس قدر احسان شناس ہے اس قدر احسان شناس ہے کہ ان خطرات میں کود پڑتا ہے لیکن اپنے محسن کے حکم عدولی اسے گوارہ نہیں اس کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں اس حیوان کا اور پھر آگے جا کے کہہ رہے ہیں ان الانسان لربیہ لکنود ان الانسان لربیہ لکنود اور یہ ایک انسان ہے یہ ایک انسان ہے لربیہ رب رب حالانکہ اس محسن کے اور بہت ساری خوبیاں ہیں علیم بھی ہے بصیر بھی ہے حکیم بھی ہے اللہم بھی ہے فتاح بھی ہے مومن بھی ہے مہیمن بھی ہے عزیز بھی ہے جببار بھی ہے قابد بھی ہے باسط بھی ہے متکبر بھی ہے یہ ساری صفات ہیں لیکن ان میں سے کسی کا تذکرہ نہیں کیا جب تذکرہ آیا ان الانسان لربیہ لربیہ یہ اپنی محسن کا بڑا نشکرہ ہے جو رب ہے رب ہے اس کا رب رب کہتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ پروان چڑھانا جب اس کے ہاتھ بھی نہیں ہلتے تھے آنکھیں بھی نہیں کھلتی تھیں زبان بھی نہیں ہلتی تھی اپنی ضرورت کو پوری بھی نہیں کر سکتا تھا اپنی اوپر سے مصیبت ہٹا بھی نہیں سکتا تھا اس وقت بھی اس کا رب اسے پال رہا تھا جب یہ ماں کے جلی میں تھا رحم مادر میں تھا ہاں جب ایک محدود سی دنیا کے اندر بھی تھا تب بھی وہ اسے پال رہا تھا تب بھی اس کے جسم میں صلاحیتیں رکھ رہا تھا کھلا بھی رہا تھا پلا بھی رہا تھا اس کے آزا کے اندر صلاحیتی بھی رکھ رہا تھا وہ رب ہے پھر دنیا میں آیا کمزور اتنا کہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا آنکھیں بھی نہیں کھلتی زبان بھی نہیں کھولتی ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتا آنے والی مصیبت بھی اس سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ایک طرف اللہ نے آنے سے پہلے ماں کی چھاتی میں اس کے پالنے کے انتظام کر دیا اور دوسرا جس فضاء میں اسے بھیجا اس فضاء کے اندر اس کی اتنی محبت رکھ دی کہ اب اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے جب تک اسے پیار نہ کر دیا جائے اسے اس گھر کے فضاء میں اتنا محبوب بنا دیا کہ بہن تو وہ بھی سینے سے لگاتی ہے بھائی وہ بھی چھاتی سے لگاتا ہے ماں ہے اس کے دل میں اتنی محبت رکھ دی کہ راتوں جاگے گی لیکن پھر بھی سینے سے لگائے گی گندگی اٹھائے گی تب بھی اپنے پہلوں میں سلائے گی رات بھر تڑپے گی اس کی بیماری کی وجہ سے لیکن پھر بھی پیشانی چومے گی یہ محبت اس نے ڈال دی یہ محبت اس نے ڈال دی لیکن یہ انسان ہے جب اس کے جیب میں کچھ پیسے آ جائے آساب میں کچھ جان آ جائے کھڑے ہونا آ جائے کہیں عفدے پہ پہنچ جائے کوئی ارد گرد کے لوگ اسے سلام کرنے لگیں اب اس کی آمدنی کچھ پڑ جائے کسی قابل ہو جائے کسی منصب پہ پہنچ جائے کچھ دولت کے چند جسے کہیں کہ چند جسے کہیں کہ درہم دنانیر ہاتھ میں آ لگ جائے کوئی چھوٹی موٹی زمین کا حصہ اسے مل جائے کوئی چھوٹی موٹی امارت اس کے ہاتھ آ جائے تو یہ اپنے اوقات ہی بھول جاتا ہے یہ ہے اپنا اوقات ہی بھول جاتا ہے کہ مجھے کسی نے پالا ہے کوئی پال رہا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودِ پڑھانا شکرہ ہے وہ ہیوان ہے ہیوان ہو کر بھی محسن کا احسان شناسی کرتا ہے اور یہ انسان ہو کر بھی اپنی محسن کو نہیں پیچانتا یہ اپنے اوقات ہی بھول جاتا ہے اپنے اوقات ہی بھول جاتا ہے اپنی حسیت ہی بھول جاتا ہے کہ ہے کیا یہ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودِ یہ نشکری اس کا مرض اس وقت بنتی ہے میرے عزیزو یہ نشکری کا مرض اس انسان میں اس وقت آتا ہے جب اس کی آنکھیں نہیں بھرتی جب اس کی آنکھیں نہیں بھرتی جب اس کا پیٹھ نہیں بھرتا جب اس کی حوض کو لگام نہیں آتی جب اس کی خیشات کی فرست ختم نہیں ہوتی تو یہ آدمی نشکرہ بنتا ہے یہ نشکری اس وقت کرتا ہے جب اس کی آنکھیں نہیں بھرتی پیٹھ نہیں بھرتا اس کا حوض ختم نہیں ہوتی خیشات کی فرست کی کوئی انتہا کوئی نہیں تو تب یہ انسان نشکرہ بنتا ہے جب یہ اپنی زندگی کو جب یہ اپنی زندگی کا میار روز بروز بڑھانے پہ لگا ہے جب زندگی کا اسٹیٹس روز بروز بڑھانے پہ لگا ہے جب میاری زندگی اور بڑھا رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہوں اس کے اندر شکر گزاری چلی جائے گی نشکرہ بن جائے گا اس کا کبھی پیٹھ نہیں بھرے گا پھر حوص ختم نہیں ہوگی آنکھیں کبھی نہیں بھریں گی یہ نشکری کرتا رکرتا دنیا سے چلا جائے گا حیوان سے بھی گر جائے گا یہ حیوانیت سے بھی پستی میں چلا جائے گا ان الانسان لربی لکنود جب سے ہمارے معاشرے کو یہ مرض لگا ہے تو شکر ختم ہو گیا ہے شکر ختم ہو گیا ہے نشکری ہے ہر زبان پہ وہ مرض ہے اسٹیٹس بڑھ جائے میار زندگی بھلند ہو جائے اور یہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے یہ فرس کوئی حد کوئی نہیں پہلے شادی میں دو تقریبیں ہوتی تھیں اب پندرہ تقریبیں ہونے لگ گئی اب آٹھ تقریبیں ہو رہی ہیں میار زندگی ہے میار زندگی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور ایسے ہواس باختہ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اڑگر کسی اور چیز کا ہوش ہی کوئی نہیں جب آدمی میار زندگی کے پیچھے بھاگتا ہے تو ہواس باختہ ہوتا ہے اسے اڑگر کی کوئی فضاء پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ایک ہی دوڑ لگی ہوئی ہے یہ روز بروز میار زندگی کا یہ چکر بڑھتی چلے جا رہی ہے بھہی وہاں بڑھتی چلے جا رہی ہے اس کے گھر کے فیشن روز نیا ہے اس کی گھر کے گاڑی روز نیا ہے اس کے گھر کی تعمیر روز اس سے اٹھ بڑیا کہیں بس کوئی نہیں اس کی تقریبات کی شان و شوکت روز بڑھتی چلے جا رہی ہے اس کی پوری زندگی اس کے اندر توازن ختم ہو گیا میانہ روی ختم ہو گئی احتیدال نہیں رہا فساد آ گیا پوری زندگی تو ایسا ہر شخص نشکرہ بنتا چلا جا رہا اس لیے کہ جب آدمی زندگی کا اسٹیٹس بناتا ہے میار زندگی بلند کرتا ہے دوسروں کو دیکھ کر دوسروں کو دیکھ کر آج کوئی شخص اس لیے دپریشن کا شکار نہیں کہ اسے کھانے کے لیے نہیں ہے یا دپریشن شکار اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے یا پرشانی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس گھر نہیں ہے بلکہ پرشانی دپریشن اس لیے ہے کہ وہ جو معاشرے میں ایک اسٹیٹس ہے اس کے اندر کمی نہ آ جائے وہ جو گاڑی ہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کمی آجائے وہ جو خوشیوں کا تقریب کا ایک شہانہ انداز ہے کہ اس کے اندر کمی نہ آجائے وہ جو ہر موسم کا نیا فیشن ہے ہر چند دن کے بعد ایک نیا فیشن ہے کہ اس کے اندر کمی نہ آجائے وہ جو بازاروں کے اندر ایک سیلاب ہے گندگی کا اس کی خرید و فروخت میں کمی نہ آجائے دپلیشن کی وجہ یہ ہے کہ میاری زندگی اتنا بڑھا دیا اور جہاں جاتا ہے کہ اس سے بہتر میاری زندگی دیکھتا ہے تو پرشان تو ہونا ہے پیارے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اِنَّا عِبَادَ اللَّهُ لَيْسُ بِمْتَنَعِمِينَ اللہ کے خاص بندے عیش و عشرت کے زندگی نہیں گودھارتے سبحان اللہ عیش و عشرت کے زندگی نہیں گودھارتے اس لئے کہ جب آدمی عیش و عشرت میں پڑھتا ہے نا عیش و عشرت میں پڑھتا ہے اس کی زندگی کے اندر اعتدال جب نہیں رہتا سچ کہہ رہا ہوں اس کا ایمان اس کا دین اس کی اولاد کا ایمان سب غیر محفوظ ہے سب غیر محفوظ ہے بس ایک ہے ہرس کہیں بس کوئی نہیں یہ ہماری اولادیں کیوں دون لگا رہی ہیں کافروں کے دل جسے کہیں کہ نوکریاں کیوں کر رہی ہیں یہ اندر کی حواس ہے ورنہ اس ملک کے اندر کس چیز کے کمی نہیں لیکن پیٹھی نہیں بڑھتا اس میار زندگی کو بڑھانے کے لیے کافروں کی چوکٹ پہ جائیں گے ان کی گندگیاں اٹھائیں گے جنوروں کے طرح ان کا بوجھ اٹھا کے زندگی گزاریں گے وہ میار زندگی بلند کرنے کے لیے چاہے ایمان جائے چاہے دین جائے چاہے اسلام جائے چاہے غیرت جائے چاہے اسلام ہی حیاء جائے جانے دو اسٹیٹس رہنا چاہیے اور میرے عزیزوں پیارے نبی کی تعلیم یہ تھی کہ زندگی کا میار خم کرو سادگی لے کیا ہو کفر کی ترغیب آج ہر طرف یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی کا میار اتنا بلند کر دو اتنا بلند کر دو کہ اسے بنانے سوارنی کے اندر ساری زندگی کھپ جائے اسے فرصت بھی نہ ہو کہ میں نے پیسہ کہیں اور بھی لگانا ہے میں نے وقت کہیں اور بھی دینا ہے میں نے کچھ گھڑیاں کسی اور کو بھی دینی ہے جیسے اس معاشرے کے اندر جسے وہ آج خود بیزار ہیں جس سے آج وہ خود بیزار ہیں ان کا میار زندگی یہ ہے کہ یکم کو تنہا ملتی ہے اٹھائیس تک ختم ہو جاتی ہے انتیس تک ختم ہو جاتی ہے پھر یکم کو ملتی ہے اس کی انتظار میں پھر ملتی ہے پھر ستائیس اٹھائیس کو پھر ختم ہو جاتی ہے زندگی کے انداز ایسا ہے وہ ہمارے معاشرے کو بھی اسی رخ پہ لے کے جا رہے ہیں کہ پھر انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے بیوی کہاں جا رہی ہے بلکہ بیوی کماتی ہے بیٹی بھی کماتی ہے ملقات کہاں ہوتی ہے شام کے کھانے پہ کسی ہوتل پہ وہ اپنا بل دیتی ہے یہ اپنا بل دیتا ہے ملقات کہا ہوتی ہے سڑک پہ پاپا سے ملقات بھی راستے میں شہر سے ملقات بھی مہینے گدھا جاتے یہ کب ہے جب میار زندگی کے غلط رجحان پڑ جائے اسلامی سوسیٹیاں اس کے اندر اس کے کوئی گنجائش کوئی نہیں اسلامی سوسیٹیاں میں اس کے کوئی گنجائش کوئی نہیں وہ سادگی پہ لانا چاہتا ہے سادگی پہ ہے بلکہ چادر لمبی ہو تب بھی پاؤں سکیڑ دو ٹانگوں کو اکٹھا کر لو ایسا نہیں کہ چادر چھوٹی اور تم پاؤں باہر نکال دو اس کی تو کہاں گنجائش ہے ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین وہاں پیسہ لگا رہا جہاں لگانے کی جگہ ہی نہیں سخت بات فرمائی اللہ نے شیطان کا بھائی ہے اسے رحمان کے بندوں سے کوئی تعلق نہیں اس کے تعلق رحمان بندوں رحمان کے بندوں سے کوئی نہیں شیطان کا بھائی ہے جو اسراف پہ لگا ہوا ہے تبذیر پہ لگا ہوا ہے تو میرے عزیزو آج میار زندگی بڑھتی چلی جا رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے کوئی حادی کوئی نہیں اس تقریبات خوشیوں کے دیکھو شادیوں کو دیکھو بلکہ اب تو غمی کے موسم کے اندر بھی عجیب حال ہے قرض لے کر اس غمی کی تقریب کو بھی میاری بنانا ہے اس لیے نہیں کہ اس کی ضرورت ہے صرف اس لیے کہ لوگوں کے نظروں میں عزت مل جائے لوگوں کے نظروں میں عزت مل جائے تو میرے عزیزو جب آدمی زندہی کا اسٹیٹس بڑھانے پہ لگتا ہے تو اس کی آنکھ نہیں بڑھتی پیٹ نہیں بڑھتا پھر شکر گدار نہیں بنتا نہ شکری کرتا ہے پھر روز بڑھنا شکری کرتا ہے پھر آدمی حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے میاری زندگی بلند ہونا چاہیے آمدنی یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے لیکن یہ خرج انسان کے اختیار میں ہے کتنا مل رہا ہے اللہ کے مرضی نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر وہ حکیم ہے تقسیم اس کی ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں آمدنی ہے لیکن خرج اس کے اختیار میں رکھا ہے تو اپنے ایک دائرے میں خرج کو رکھے بڑھائی نہیں بڑھائی نہیں پھر مشکل زندگی ہو جائے گی اور میں ارز کر رہا ہوں اتنا مشکل میں پڑھے گا کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑھ جائے گا دین خطرے میں پڑھ جائے گا اولاد خطرے میں پڑھ جائے گی آج کتنی اولاد صرف اس خطرے سے دوچار کیوں ہیں اسی میار زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کتنی بیٹیاں اپنی افت بچانے میں ان کے لیے خطرہ بن چکا کیوں اس لئے کہ اس میار کے مطابق ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں کتنے بیٹے ہیں جن کے رشتے صرف اس بنیاد پہ نہیں ہو رہا ہے کہ اس میار پہ اب تک آئی نہیں جس میار پہ انہیں معاشرہ قبول کرتا ہے اللہ اکبر کتنے ساری زندگی کے اندر فساد آ گیا جب معاشرے کے زندگی اندر اعتدال نہیں رہتا تو پھر معاشرہ بہت سارے جرائم اور بہت ساری بیماریاں جنم لیتا ہے کوئی ایک نہیں کئی ساری معاشرے کے اندر خرابی جنم لیتی ہیں پھر ہر طرف سے ایک فساد کی لہر اڑتی ہے پوری زندگی کے اندر فساد شروع ہونا شروع ہے اس لئے کہ میار زندگی جو اتنا بلند ہے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اب وہ رشتے اس میار کے آ جائیں اور جی لڑکا اس میار پہ آ جائیں جو معاشرہ جسی سٹیٹسز قبول کرتا ہے اس وقت تو تو اس کا شباب خطرے میں پڑ جاتا ہے بیٹی کے لیے اپنی عفت بچانا مشکل ہے تو میرے عزیزوں زندگی کا انداز یہ ہے کہ زندگی سادہ کریں سادہ کریں جتنا اپنی زندگی سادگی کے طرف لے کے آ سکتے ہیں لے کے آئیں سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی تھی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت ایسی ہوئی کہت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ذن نورین کہتے ہیں ذن نورین دو نوروں والے جنہیں اللہ کے رسول نے اپنے دو بیٹیاں دے دیتی تھی نکام ہیں غنی آپ کے نام کا حصہ بن گیا تھا غنی اتنی اللہ نے مادی لحاظ سے دولت نصیب فرمائی تھی ایک فقیر آیا دروازے پہ کھٹ کھٹا رہا ہے کچھ مانگنے کے لیے اندر سے حضرت کی آواز آئی حضرت تنبی فرما رہا ہے گھر والوں کی کہ وہ چراغ بیکار جل رہا ہے باہر یہ فقیر سوچنے پہ مجبور ہوا کہ جو ایک چراغ پہ اتنی تنبی کر رہا ہے یہ مجھے کیا بھیک دے گا یہ مجھے کیا بھیک دے گا حضرت باہر نکلے دیکھا کہ مانگنے والا ہے اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اندر تشریف لے گئے پانچ سو اشرفیوں کی تھیلی دے کر اس کے ہمارے کر دی وہ جاتے جاتے کہنے لگا ایک بات عرض کروں حضرت کہا ہاں کہا ہاں آپ اندر تو ایک چراغ پہ تنبی کر رہے تھے اور آپ نے وہ یہ پانچ سو اشرفیوں کی تھیلی دے دی کا بات یہ ہے کہ وہ بے مقصد چل رہا تھا اس کی ضرورت نہیں تھی وہ اسراف تھا اس کا سوال ہونا تھا اور یہ اللہ کے نام پہ ہے اس پہ عجر ملنا ہے یہ فرق ہے یہ بے مقصد ہے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہاں خرج کیا پیر نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے معاشر کے میدان سے ابن آدم کا قدم ہلے گا نہیں جب تک کہ چند سوالوں کا جواب نہ دے ایک سوال یہ کہ آمدنی آئی کہاں سے حلال حرام جائز نجائز اپنا غیر کا آئی کہاں سے خرج کہاں کیا خرج کہاں کیا آمدنی کا بھی سوال ہوگا خرج کا بھی سوال ہوگا سچی بات ہے کہ کمانا بہت مشکل لیکن خرج کرنا صحیح اس سے زیادہ مشکل صحیح خرج کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے کہ اللہ رب العزت نے مال دے دیئے مال نعمت ہے نعم المال لرجل صالح وہ مال بہت اچھا ہے جو اچھے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے کیونکہ اس سے پھر تعمیر تعمیر ہوگی اور مال آ جائے مال آ جائے اور آدمی کے عمل اچھا نہ ہو تو یہ مال اس کے لیے فطرہ بن جاتا ہے کیونکہ پھر اس سے تخریب شروع ہو جاتی ہے رسمیں وجود میں آنا شروع جاتی ہیں پیسہ زیادہ آ گیا رسمیں بڑھ گئیں پہلے ان کے اباؤ اجداد سادگی سے ایک دو تخریبوں میں نمٹا دیا کہتے تھے بچی کو اب پیسے بہت آ گئے اب ہفتے کے ہفتے چلتے ہفتے کے ہفتے چلتے کئی کئی ہفتے پھر لینے دینے کا ایک تفان ہے یعنی بیٹی کی شادی کیا کر رہے ہیں گوئے کہ اپنے خزانوں کے مو کھول دو سب اس کے اندر سب کے لیے مو مارنا ضروری ہے اس کے اندر سب کا حق ہے اس کے اندر اور اس سے بڑی بدقسمتی ہے اس سے بڑی بدقسمتی ہے کہ جہاں بیچاری لڑکی جا رہی ہے وہ بھی مو کھول دیتے بیٹی بھی دو گھر بھی دے دو بیٹی بھی دے دو اتنا جہیز بھی دے دو بیٹی بھی دے دو اتنا مال بھی دے دو یہ مسلمان معاشرہ ہے یہ مسلمانوں کے انداز زندگی ہے میرے عزیزو بیدینی ہے بیدینی صرف بیدینی نہیں ہے بڑا ظلم ہے یہ بڑا ظلم ہے لیکن آج مسلمان نے ان تمام چیزوں کو دین سے نکال دیا ہے نماز بھی پڑھ لے گی یہ وظیفی بھی مسلمے بیٹھ کے پڑھی گئی یہ خاتون لیکن شادی آنے کی بات ہے بس اس کے سارے وظیفے ساری نمازیں دھری کے دھری رہ جائیں گے اب ہر فیشن بھی پورا کرنا ہے ہر رسم بھی پوری کرنی ہے خاندان کے تمام رسموں کو زندہ کرنا ہے مرنہ بیٹی کی شادی کیسے ہوگی ساس ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے ماں ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے اور اگر کوئی بچھی اس کے بغیر آج ہے تو ساری زندگی اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی ساری زندگی اس بیچاری کے لیے تنگ آئے گی پیالی ٹوٹ جائے پلیٹ ٹوٹ جائے تو ساس بھی کہے کہ لائی کیا تو اپنے اببہ کے گھر سے کچھ مانگ لے تو اس کی بس تم لائی کیا ہو اپنے اببہ کے گھر سے ارے میرے عزیزو یہ بے دینی ہے یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے اس کا تعلق دین سے کوئی نہیں دینداری سے کوئی نہیں تو زندگی جب یہ زندگی کا انداز ہوگا تو معاشرے کے اندر روز بروز مسائل جنم لیں گے اور سب کے لئے زندگی کے اندر مسئلے بڑھتے چلے جائیں گے مسائل ہیں کم پیدا زیادہ کر لیے ہم نے زندگی کا غلط انداز نہیں ہماری زندگی مسائل کھڑے بہت سارے کر دی اور یہ ہم نے اپنے پاؤں پر خود کلاری ماری ہے خود کلاری ماری ہے اچھا کتنا مجمع بیٹھا ہے الحمدللہ مرد بھی بیٹھیں عورتیں بھی بیٹھیں بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن موقع آئے گا پھر اتھیار ڈال دیں گے بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن موقع آئے گا سب ہتھیار ڈال دیں گے ارے میرے عزیزو کون کرے گا یہ اور کب کریں گے ہم یہ کب کریں گے یعنی اتنا الحمدللہ اتنا عرصہ ہوا صحبت میں تشریف رہا رہے ہیں لیکن شادیوں کے انداز نہیں بدلے معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اخلاق میں فرق نہیں آ رہا لین دین کے رواج بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ نمازی بھی ہے بدایر پردہ بھی کرتی ہے بدایر اس کے شکل و صورت دینداروں کسی ہے لیکن اس کی شادیوں کے خرافات دیکھیں لین دینے کے خرافات دیکھیں الامان والحفیظ لگتا نہیں کبھی اس نے زندگی میں نماز پڑھی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عزبت بھی اس کے دل کے اندر ہو ایسے موقع پر سب فراموش کر دیتے ہیں اور اللہ کسی کو ہمت دے اور اللہ سب کو ہمت دے بہت ہوتے ہیں بیٹی کو ایسی رخصت کر دے گی تو بیٹی کے ایسی شادی کر لے گا بجائے حوصلہ افضائی کے ہر آدمی حوصلہ شک نہیں کرنے پہ کھڑا ہے بجائے حوصلہ افضائی کے ہر آدمی حوصلہ شک نہیں کر رہا تو میرے عزیزو اللہ کے لیے اپنی زندہی کا میار نیچے لے کے آئے ہیں ورنہ قسم خدا کی یہودیوں کے سود کی اڈے عباد کرنے پڑیں گے ہمیشہ ان کے دروادوں پہ بیکاری بن کے کھڑا ہونا پڑے گا وہ ہمیں اتنا مجبور کر دیں گے اپنی میاری زندہی کے اندر اتنا مجبور کر دیں گے اپنی میاری زندہی کو پورا کرنے کے لیے وہ ہم سے ہر مطالبہ پورا کریں گے ہر مطالبہ واقعہ شاید سنایا تھا جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی برہ سغیر جیسارہ ایک تھا تو ہندو بنیاں ہی سندھ میں رہا کرتے تھے اور تجارت پہ ان کا کنٹرول تھا تو یہ مسلمانوں کو آسان قسطوں پہ کرز دے دیا کرتے تھے آسان سود پہ تھوڑا ایسا معافضہ لے کر سود دے دیا کرتے تھے شاطر تھے شاطر کہ ان کا میاری زندگی بلند کر دو جیسے جیسے میاری زندگی بلند ہو گیا اس لیے کہ اوپر سے نیچے آنا خودکشی کرنا ہے خودکشی کرنا آسان لیکن اوپر سے نیچے آنا بہت مشکل نیچے سے اوپر جائے تو بہت آسان ہے سکوٹر کے بعد کار بہت اچھی لگتی ہے اور کار کے بعد اس سے بڑی بہت اچھی لگتی ہے لیکن گاڑی سے سکوٹر پیانا خودکشی کر لے گا اسکوٹر بھی نہیں آئے گا سود کھا لے گا حرام کھا لے گا ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا نہیں آئے گا نیچے تو بڑا شاتر تھا اس نے میارے زندگی دیکھا کہ بلند ہو رہا ہے اب پیسوں کے ضرورت پڑ رہی اب اس نے سود کی شرعہ بڑھا دی کیا کرتے عادت جو ہو گئی ہے میارے زندگی کی پھر اس نے سود کی شرعہ اور بڑھا دی پہلے کی ساری قصریں پوری کر دی جو اس شروع شروع میں اس نے کم قسطوں پہ دی کم شرعہ سود پہ دی اور ایک وقت آیا تاریخ والوں نے لکھا کہ ان کے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں تھا اپنی بیٹیاں دیں اور دہلی کی چکلیں اس سے آباد ہوئے میرے عزیزو آج بیٹیاں جو باہر باداروں میں جا رہی ہیں یہ ایسی نہیں وہ اس نے ہمیں اس میار زندگی کا اتنا مجبور کر دیا کہ بیٹی کام نہیں کر گئے تو کھائیں گے کہاں سے بیوی کام نہیں کر گئے تو کھائیں گے کہاں سے ادھر سے وہاں سے مطالبے اس کا اور لباس چھوٹا کر دو اور باریک کر دو اس کے جسم کا اور لباس اتار دو مان رہے ہیں نا اس لئے کہ وہ میار زندگی کتنے مجبور ہو گئے تو سارے مطالبے پورے کریں گے لیکن ہمارا میار زندگی بلند ہونا چاہیے بس اس لئے اس زندگی کا اسلام سے کوئی میل نہیں ہے اسلامی زندگی سے کوئی میل نہیں اسلام تو سادگی کے ترغیب دے رہا ہے سادگی کے ترغیب دے رہا ہے کہ میار زندگی آہستہ آہستہ نیچے لے کے آؤ اور اپنی اولاد کو اس کا عادی بناؤ آہستہ آہستہ موسیقی موسیقی